اسلام علیکم دوستو آج لاہور کا موسم جو ہے وہ بہت خوشگوار ہے تو سوچا اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے چند باتیں کرلوں باتیں یہ ہیں کہ میں نے مولیاں لگائی تھی یہ دیکھیں آپ کتنی بہترین شاندار اور ان کی گروت ہوئی ہے اور یہ تقریباً ابھی بارہ سے پندرہ دن ہوئے ہیں ان کو لگائے ہوئے تو یہ ہے لیکن یہ دیکھنے میں عام آدمی کو یہی لگے گا کہ یہ بلکل صحت مند مولیاں ہیں اور اس میں صحت مند تو خیر ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ بلکل بہت اچھی گروت ہوئی ہے ان کی تو یہ بہت اچھی مولیاں لیکن ان میں ایک مسئلہ ہے وہ میں آپ کو پوائنٹ آک کروانا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس لائن میں یہ مولیاں اور یہ درمیان میں جگہ خالی تھی یہ ساری سپیس لیکن اس سپیس میں میں نے مولی کے بیج لگا دیئے تھے جگہ فل ان دی بلینک کرنے کے لیے کہ اس کی جو فیلنگ ہے وہ کر دوں تاکہ یہاں اگنے کے بعد مولی جو ہے وہ یہاں اگ رہی ہے اور یہ پورا پلوٹ یہ دیکھیں یہ پورا پلوٹ خالی پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں کچھ نہیں تھا اور یہاں میں نے یہ مولی کے بیج لگائے تھے وہ اگ بھی آئے ہیں لیکن ان کے پتے اتنے پھیل گئے ہیں کہ یہ اس کو کبھی بھی باہر نکلنے نہیں دیں گے دوسرا یہ دیکھیں یہ ایریا یہاں بھی میں نے مولی کے یہ ایریا بھی بلکل خالی تھا یہ یہاں بھی میں نے مولی کے بیج جو ہیں وہ لگائے تھے یہاں بھی پودے جو ہیں یہ دیکھیں چھوٹے پودے یہ والے یہ بودے یہ ہو گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑھیں گے کیسے ان کے آگے تو پتے آگئے ہیں اور اس کو مولی کے تو پتے ہی پتے نکلتے ہیں اس کا علاج جو ہے وہ کرنے کا میں نے سوچا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کے پتے جو ہے جو پتے اس سائیڈ پہ آرہے ہیں نا وہ پتے ہم نے کٹ کر دینے ہیں مولی کے پتے دوسری طرف بڑھیں اس طرف نہ آئیں تاکہ یہ جو پتے ہیں یہ ان کی وجہ سے اس کی جو دوسرے ہماری مولیاں رہ گئی ہیں پیچھے رہ گئی تھیں وہ ان پہ کوئی اثر نہ پڑے اور یہ گروت کر کے جب آپ اوپر آ جائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا پھر جیسے مرضی یہ چلتے رہیں ابھی فی الحال جو ہے وہ ان کی سپیس میکنگ کرنی ہے وہ سپیس میکنگ جو ہے وہ آپ نے اگر آپ نے لگائی ہے اس میں اگر چار مولیاں بھی ہوگا تھی اس پورے پلوٹ میں اس جگہ میں چار مولیاں بھی اگر ہوگا تھی تو دیکھنے والوں نے یہی کہنا تھا کہ واہ واہ کیا شاندار مولیاں ہوگی ہیں زبردست مولیاں ہوگی ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے جو چار پانچ مولیاں یگتی ہیں اس کے بعد پلوٹ جو ہے وہ خلی ہو جاتا ہے تو فیل ان دی بلینک جو ہے وہ ضرور آپ نے کرنی ہے ابھی چونکہ یہ بڑھ رہی ہیں بڑے پتے اگر توڑ دیں گے تو اس کا کوئی برا اثر مولی کے اوپر نہیں پڑے گا اس کے پتے دوسرا یہ ہے کہ اس کے پتے بھی اتنے اس قابل ہوگئے ہیں کہ ان کو آپ سلاد میں بھی یوز کر سکتے ہیں مولی کے پتے کٹ کر آپ کھا بھی سکتے ہیں جہاں آپ سلاد یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ بھی یوز کریں اس کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں لیکن ان کی جو سپیس میکنگ ہے وہ آپ نے ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کا جو کھیت ہے وہ ہرہ بھرہ لگے اور اس میں سب کو مناسب اور ایک جیسے مواقع ملیں اگنے کے لیے اب یہ اس میں بڑے پتے اگر ہم کاٹ بھی دیں گے تو پودے کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ اتنے پتے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں تو اس کی صحت جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا یہ دیکھیں یہ جگہ میں نے اس کی کھلی کر دی ہے اور جہاں 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 اس کی گروتھ جو ہے وہ کم ہوئی ہے وہاں وہاں سے پتے جو ہے وہ نکال دیں نکال کے آپ ان کو اس میں یوز کریں سلاد میں آپ کی فصل جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی مولیاں زیادہ لگیں گی اور ابھی سے دیکھیں پتے جو ہیں وہ اس کے نکلنے شروع ہو گئے ہیں یہ پتے اگر آپ سلاد میں ڈال کے کھائیں تو زبردست عربین پیپل جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جرجیر 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 کے پتے جو ہیں وہ سلاد میں کھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے دسترخان پر پتے جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں وہ پتے یہی ہوتے ہیں تارا میرا اس کے پتے ہوتے ہیں یا مولی کے پتے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں سلاد کی جگہ تو یہ آپ کا ایک تو سلاد بن گیا اور دوسرا یہ دیکھیں یہ اب یہ کافی سپیس جو ہے یہ میں نے خالی کر دی ہے یہ دیکھیں یہ سپیس اس کی خالی ہو گئی اب یہ نئے پتے بھی نکالیں گے جو ہے اور جہاں مولی نہیں ہوگی وہ بھی آرام سے ہو گئے گی تو آج کی ویڈیو میری بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ مولیاں جو ہیں اگر اوب تو آتی ہیں لیکن ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کیونکہ کچھ دنوں کے بعد جب یہ مولیاں بڑی ہوں گی پھر ان کے پتے جو ہیں زیادہ نکلنے شروع ہوں گے اور پھر یہ کنٹرول میں آنے والی چیز نہیں ہے کیونکہ پتے بہت زیادہ نکلتے ہیں اور یہ پھر دبا لیں گے چھوٹے پودوں کو یہ دیکھیں اب یہ پودے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ میں نے لگائے تھے پودے کہ یہ جگہ فل اندی بلینک کریں گے یہ ہر لائن میں میں نے تین مولیاں لگائی تھی اس میں اگر جو کوئی سپیس مس ہو گئی ہے یہ یہ دیکھیں یہ یہ چھوٹا پتہ ہے یہ چھوٹا ہے اگر اس کے اوپر پتہ آ جائے گا اس کو ڈھاپ لے گا اس کی گروس یہاں ہی رک جائے گی یہ دیکھیں بڑے جب سیت منمولی اگتی ہے یہ یہ دیکھیں یہ یہ کتنا کہاں تک آگئے روشنی کی تلاش میں ہم کہاں سے کہاں آگئے یہ روشنی کی تلاش میں ان سے نکلنے کی کوشش میں یہاں تک جو ہے یہ آگئے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور انشاءاللہ آپ کو پھر مزید بھی میں بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا کرنا ہے اس کی فصل لینے کے لیے اور مولیاں میرا خیال ہے مزید ایک ماہ پچاس ساٹھ دن میں مولیاں تیار ہو جاتی ہیں میرا پندرہ دن ہو گئے ہیں تو چالیس دن پینتالیس دن تک یہ میری مولیاں یہ کھانے کے قابل ہو جائیں گی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ